ڈیفنس کر سکتی ہو اس کے لیے جیسے آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح سے ایل شیپ کرتے ہوئے یہاں پر بلوک کرنا ہے یہاں پر بلوک کرنے کے بعد جیسے آپ چاکو کو یہاں پر روک لیتے ہو تو اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی اس کے فیس کے اوپر یہاں پر آپ نے جو اس کا ناک اس کا ویک پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے اٹیک کرنا ہے اور یہ دونوں ہی آپ نے ایک ساتھ کرنا ہے یہاں پر بلوک بھی اور ساتھ میں دوسرے ہاتھ سے اس کے فیس کے اوپر اٹیک یہ اتنا ہونے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے ہاتھ کو گھوماتے ہوئے اس طرح سے یہاں پر اس کی گردن کے اوپر یہاں پر اس طرح سے گریب کرنا ہے اور یہاں پر اس ساتھ سے اس کی کلائی کو یہاں پر اس کی ایل بو کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے اسی کے ساتھ آپ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے من پوائنٹ کے اوپر اپنے نیسے یہاں پر اس طرح سے اٹیک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر اٹیک کروگے کہ آپ اسی کے ساتھ اس کی گردن کو اس طرح سے نیچے دبا لینا ہے اب یہی پر آپ اس کے من پوائنٹ کے اوپر اپنے پیر سے اس طرح سے اٹیک کر سکتے ہو جیسے آپ اس کے من پوائنٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہو تو یہی پر آپ نے نائف کو اس طرح سے اس کے ہاتھ کو اوپر سے پکڑتے ہوئے اس طرح سے اس کو رشلوک لگانا ہے رشلوک لگا کر کے اس کی کلائی کو آپ توڑتے ہوئے آسانی سے نائف کو یہاں پر آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہو اور اب جیسے چاہو آپ اس کے اوپر اٹیک کر سکتی ہو اس طرح سے آپ اب یہاں پر اس کو اس طرح سے گردن کے اوپر لوگ لگا سکتے ہو اور اسی کے ساتھ اس کے سولر فیکس میں اس کے من پوائنٹ کے اوپر آپ اس طرح سے اٹیک کر سکتے ہو اور اب یہاں پر اس کے ہاتھ کو یہاں پر اس طرح سے توڑتے ہوئے اس کو آپ تھوک کر سکتے ہو اور یہاں سے اس طرح سے آپ اپنا ڈیفینس کر کے آسانی سے بچ کے جا سکتی ہو دوستو آج کل کرائیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور نہ ہی آپ چوبیس گھنٹے اپنی بہن بیٹیوں کے پیچھے ان کا بوڈی گارڈ بن کر کے گھوم سکتے ہو تو اس کے لیے آپ خود بھی سیل دیفنس سیکھیں اور اپنی بہن بیٹیوں کو بھی سکھائیں تاکہ جورت پڑھنے پر آپ اپنا سیل دیفنس کر کے آسانی سے وہاں سے بچ کے جا پائیں ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو جہن جہ بھار